زلہ لوتران کی تحصیل دنیا پور کا موزہ بہر میں سیتا پور محمود تک روڑ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ پڑنے والے کھڑے حاصلات کو کھلیان دعوت دینے لگے مسافروں اور رہگیروں کو عام درخت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے کانچو برادری اس وقت سرابہ احتجات ہیں مزید تفصیلات چانتے ہیں ایوی سی نیوز کے نمائندہ ندیم نوناری سے جو اس وقت موزہ بہر میں سی میں موجود ہیں جی ندیم اگہ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں زلہ لوتران کی تحصیل دنیا پور کے ایک نوائی علاقہ موزہ بہر میلسی میں یہاں پہ یہ جو روڑ ہے یہ پچھلے کئی عرصہ سے جو ہے یہ پرسانحال ہے اور کسی بھی سیاستدان کی طرف سے اس روڑ کو ابھی تک مکمل کروانے کی کوشش نہیں کی گئی اگر میں بتاتا چلوں تو کچھ ہی فاصلے پہ مشہور و مروف سیاستدان جو مرہوم کانجو صاحب جو سیاست کا مرکز رہے ہیں ان کا ڈیرہ بھی موجود ہے اگر میں اس طرف بات کروں تو دو گاؤں چھوڑ کے یہاں پہ سابق وزیر چودری زوار حسین وڑیش صاحب جو ہیں ان کی ریاش کا موجود ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو وزیر مملکت اس وقت مجودہ ہے میں نے عبد الرمان کانجو صاحب وہ بھی اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اگر میں پی ٹی آئی کی بات کرتا چلوں تو پی ٹی آئی کے پیر عامر اقبال شاہ صاحب ان کے والد صاحب پیر اقبال شاہ جو ایمینے بھی رہے ہیں اس کے علاوہ میاں شفیق ارائی بھی اسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے یہ جو روڑ پرسانے حال ہے یہاں پہ کسی بھی نادہانی صورتحال میں اگر کسی مریض کو لے کے جائے جائے تو ان کو پریشانی کا یہ سامنا ہے کہ اگر خدا نہ خاص کا خدا نہ خاصتہ مریض کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کسی بھی پالٹیوں میں یا شادیوں میں فوتکیوں میں شرکت کرنے سے مسئلے حال نہیں ہوتے میری گزارش ہے کہ عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ روڑوں سے اور سڑگوں سے حال ہوتے ہیں میرے ساتھ شہری مجود ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے اسلام علیکم میری عرض یہ ہے کہ یہاں پہ بھائی نے بتایا ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں عبد الرمان کانجو ان کا بھی یہ مرکز ہے میاں شفیق صاحب ہیں ان کا بھی یہ مرکز ہے اور پیر آمر اکبال شاہ صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں وہ بھی اسی حلقے سے بلونگ کرتے ہیں یعنی سب سیاستدانوں کا یہ مرکز ہے اور محترم جناب حاجی اللہ صاحب کانجو صاحب جو سبھائی اسمبلی جو ہے نا وہ جو ادھر لودرہ اسمبلی حال کے جو ممبر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ ان کا گھر یہاں پہ ہے تو کسی سیاستدان نے کسی حکومت نے پی ٹی آئی کی ہو پیپل پارٹی کی ہو یا نون لی کی ہو تو کسی حکمران نے کسی سیاستدان نے کوئی یہاں پہ توجہ نہیں دی یہ روڈ جو ہے نا وہ بہت ہی ٹوٹا ہوا ہے بھائی نے صحیح بتایا کہ مریض ہو تو ہم ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مریض ہو جانا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے اور اس کا اب دیکھیں نا پیر آمر اکبال شاہ صاحب ہیں ان کو جو ہے نا حکومت ملی ان کا جو عوضہ آیا تو ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے مقدوم ملی کو ریکاور کیا وہاں پہ روڈ بنوا دیئے کارپیٹ روڈ بنے ہوئے ہیں اب میاں شفیق صاحب ہیں وہ بنے ہیں انہوں نے اپنے جلا رہی کو ترقی دی ہے ان کو یعنی وہ سٹیبل کیا ہے روڈ بنوا دیئے ہیں فتح پر کارپیٹ روڈ بن گیا ہے ایک سائیڈ پہ روڈ بنا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے یعنی ایک مفاد کے لیے دوسری سائیڈ پہ بھی روڈ بنوا دیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ان کا حق بنتا تھا یہ روڈ کارپیٹ جو ہے پول محمود تک وہ پہنچاتے فتح پور تک انہوں نے اپنا وہ روڈ ختم کر دیا ہے اور دوسری سیٹ پہ بھی روڈ بنوا دیا ہے تو ہماری حکمران جو بھی ہیں ٹھیک ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرما کر ہمارے حال پہ کرم کریں ٹھیک ہے ہمارے روڈ جو یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ہمیں بنوا کے دیں ٹھیک ہے مہربانی جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علاقہ مکین جو ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی پارٹی سے ہمارا کوئی بھی وہ ذاتی تنازع نہیں ہے ہماری صرف ایک روڈ ہے گزارش ہے کہ اس روڈ کو جل سے جل مکمل کروا دیا جائے ندیم نوناری ای بی سی نیوز دنیا پور شکریہ ندیم تفصیلات سے اگرہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk